کتنے لوگ ایسے ہیں جو یزید کو حق پر کہتے ہیں یزید کو ماز اللہ یزید کو حق کہتے ہیں اس پر ہزاروں لانتیں ہوں لوگ اس کو جنتی کہتے ہیں ایک خبیصہ جس کو ڈاکٹر زاکر نائک کہا جاتا ہے جس کی کلپ میں نے سنی تھی وہ یزید کو حق پر کہہ رہا ہے وہ واقعہ کربلا کو جھوٹ کہہ رہا ہے یہ مکار مولوی ہے یہ غدار مولوی ہے یہ نبی سے بغاوت کر بیٹھا ہے یہ اہلِ بیت کا دشمن ہے یہ نبی کا صدقہ کھا کر کے نبی کے گھر والوں سے بغاوت کرتا ہے اے ظالم وہ آگئی تو یزید کی اولاد ہے اسی لئے یہ یزید کو حق پر کہتی ہے ظالم صلے جو یزیدی ہوگا وہ یزید کو حق پر جانتا ہے ہم حسین ہی ہیں ہم حسین کو حق پر جانتے ہیں میرا حسین سبان اللہ سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ ذکرِ شہیدِ آزم ذکرِ شہیدِ آزم نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے رسالہ حضرات بساخری بات بڑی تیزی کے ساتھ میں ارض کرتا ہوں آپ کے سامنے دیکھئے گا کربلا کے میدان لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھا وہ تھا یہ نئے ہوا ظلم غلط ہوا امام حسین اختدار کی لالج میں گئے تھے اگر میرا حسین چاہتا تو ٹھوکر لگا دیتا تو کربلا کا سارا میدان پانی میں بدل جاتا یا حسین آپ کی ڈھوکر سے نکلتا پانی ایڑیاں اپنی زمین پہ جو رگڑتے اسغر کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی اگر حسین چاہتے تو کچھ بھی کر لیتے لیکن وہ امتحان تھا میرے حسین کا سابق قدمی کے دعائیں مانگی تھے میرے حسین اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ یزیدی مٹ گئے لیکن حسین ہی آج گھر گھر موجود امام حسین کے چانے والے گھر گھر موجود ہیں کربلا کے میدان میں جب میرے حسین مقابلے میں گئے یزیدیوں کے مقابلے میں اور جب پہنچے میرے حسین تو فرمایا گیا جب حسین نے خطبہ دیا تھا جب حسین نے واز کیا تھا جب حسین نے تقریر کی تھی سارے یزید سہم کے رہ گئے تقریر ایسی تھی میرا حسین قرآن ایسی پڑھتا تھا اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں سواری پہ بیٹھتا ہوں ایک پاؤں رکاب پر رکھتا ہوں سواری پہ بیٹھنے سے پہلے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں ذرا کہیں سبحان اللہ جب میرے حسین کا سر شہید ہو گیا تو نیزے کے اوپر تھا اور خولی ابن یزید کربلا سے کوفہ لے کے گئے آتا جو تقریبا کربلا سے پچاس کلومیٹر کے دوری پر ہے دربارے کوفہ میں خولی ابن یزید امام حسین کا سر نیزے پہ رکھ کے جا رہا تھا لوگوں نے دیکھا حسین کا سر نیزے پر تھا لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا آج ہم بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اتراز ہوتا ہے کہ حسین کا سر تو میزے پہ کہاں تلاوت کر رہا تھا بے وقوف مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں ایک پاؤں رکاب پہ رکھتا ہوں گھوڑے پہ چڑھنے سے پہلے پہلے ایک قرآن پڑھ لیتا ہوں بیٹھنے سے پہلے سکنڈوں میں منٹ بھی نہیں لگتے ہیں اچھا لوگ یہ سمجھیں کہ یار اتنی جلدی کیسے قرآن پڑھ لیا تو کرامت وہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو حضرت علی نے فاطمہ سے ایک مرتبہ فرمائے فاطمہ آپ کے اببہ کی بارگاہ سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب میں رکاب پر ایک پیر رکھتا ہوں اور زین پر پیٹھنے سے پہلے پہلے قرآن پڑھ لیتا ہوں کہ آپ نے اپنے اببہ کی بارگاہ سے کیا سیکھا ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں اور جب میں چکی چلاتی ہوں اور چکی میں دانے ڈالتی ہوں اور جب میں چکی کو گھوماتی ہوں تو پہلا چکر گھوم نہیں پاتا ہے میں ایک قرآن کی تلاوت کر لیتی ہوں میں ایک قرآن پڑھ لیتی ہوں یار بتاؤ جس کا باپ ایسے قرآن پڑھتا ہو جس کی ماں ایسے قرآن پڑھ دی ہو وہ حسین کربلا میں اگر نیزے پہ قرآن پڑھ دے تو حیرت کی بات جس کے ماں باپ ایسے قرآن پڑھتے ہو اس کا بیٹا اگر سرے نیزہ چڑھ کے قرآن پڑھ دے تو اس میں حیرت حیرت کی بات کیا ہے میرے حسین نے جب کربلا میں پہنچ کے تقریر کی یزیدیوں کے سامنے تو یزید تھر تھر کاف رہے تھے در رہے تھے حسین کی لہجے میں ایسا زور تھا اس لیے جب دیکھتے اس وقت امام حسین کو تو چہرہ بھی رسول والا تھا اور لہجہ بھی رسول والا میرے حسین تقریر کر رہے تھے اور وہ حسین کی تقریر سبحان اللہ کیسی تقریر ہوگی سوچھے میرے آقا کو خیبر کے موقع پر زہر دے دیا گیا تھا حضور کو کیا دے دیا گیا تھا زہر گوش کے اندر گوش کے اندر حضور کو زہر دے دیا گیا جب میرے آقا نے گوش کا ٹکڑا لیا اور موہ میں رکھا جب تک وہ ہاتھ میں تھا نا تو وہ نہیں بولا پھر حضور نے اس گوش کے ٹکڑے کو اپنے موہ میں رکھا اب جب موہ میں رکھے نا تو فوراں گوش کا ٹکڑا بول پڑا کہتا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں میرے اندر زہر ہے تو حضور نے فرمایا تو پہلے کیوں نہیں بولا تو علماء لکھتے ہیں پہلے اس لیے نہیں بولا کہ وہ ہاتھ میں تھا اور موہ میں جا کے اس لیے بولا اگر کسی میں اگر کسی کے اگر کوئی بے زبان ہو اور اس میں حضور کا لواب لگ جائے تو اللہ بے زبان کو بھی زبان اتا کر دیتا ہے ارے یار اگر گوش کے ٹکڑے میں نبی کا لواب ایک مرتبہ لگ جائے تو اس کے اندر اللہ قوتِ گویائی پیدا کر دے بولنے کی صلاحیت پیدا کر دے تو جس حسین کی خورا کہی لوابِ رسول ہوگی وہ میرا حسین کیسے تقریر کرتا ہوگا وہ میرا حسین کیسے خطاب کرتا ہوگا وہ میرا حسین کیسے تقریر کرتا ہوگا سارے یزیدی کام پر رہے میرے حسین کے سامنے جو آتا ہے واسلِ جہنمہ جو آتا ہے میرا حسین یزیدیوں پر ٹوٹ پڑا بائیس ہزار کا لشکر ہے علی کا شہزادہ علی کا لادلہ بائیس ہزار کے نرغے میں اپنی تلوار کو چلاتا ہے یزیدیوں کے سر ایسے کٹ رہے تھے جیسے گاجروں مولی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں حسین کی تلوار محسروں محسرہ مہمنا محسرہ جدھر جاتی تھی صفوں کی صفے اُلٹ جا رہے تھے جماعتوں کی جماعتیں کٹ رہی تھے ادرات یزیدی پریشان ہو گئے تھے اس تلوار کو کیسے روکا اس تلوار کو بھوک و پیاز ظلم و ستم نہ روک سکا اس تلوار کو کیسے روکا جائے لیکن اچانک نماز کا وقت ہو گیا تلوار رک گئی اچانک تلوار رک گئی میرے آقا حسین سجدے میں چلے گئے اور آج جب حسین سجدے میں گئے تو حسین کو سجدے میں شہید کیا گیا تھا حسین کو سجدے میں شہید کیا گیا تھا اور آج بھی حسین سجدے آج بھی حسین فرمایا گیا کتابوں میں کہ دنیا میں جو جس حالت میں انتقال کرتا ہے قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جو ناپاک مر گیا وہ اس ویسے اٹھایا جائے گا جو شراب پیتے پیتے مر گیا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا کوئی ماز اللہ گناہ کرتے کرتے مر گیا تو وہ ویسے اٹھایا جائے گا کوئی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا اس کو نماز پڑھتے اٹھایا جائے گا کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے چلا گیا تو وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا کوئی نبی کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو ویسے دنیا میں اٹھایا جائے گا تو میرے حسین جب دنیا سے قربان ہوئے شہید ہوئے تو میرے حسین کا سر سجدے میں تھا اب قیامت میں جب اٹھائیں گے تو سجدے سے سر اٹھائیں گے اتنا لمبا سجدہ کسی کا نہیں ہے سجدے تو سب نے کیے ہیں پر تیرا نیا انداز ہے تو انہیں وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے ہیں پر تیرا نیا انداز ہے درودِ پاک پڑھیں گے مردبا اللہ مسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات بتا دیتا ہوں چند منٹ کی ہے سنیں گے دو چار منٹ اسوان اللہ ایک بڑی پیاری شاہیر بھائی آپ کے نیند آرہی کیا اچھا نیند نہیں آرہی چل دوڑے رہے بولنا دیکھئے آپ لوگ سنتے رہیے بس آخری بات بتا رہا ہوں اب میں جب بولنے پہ آتا ہوں تو پھر میں اسے بولنا ہوں اسے دھڑے گھنٹے بولتے ہیں کل میں نے دو گھنٹے ہی سے کل بھی رہنا ہے مجھے گھنڈا میں وہاں بھی بولنا دیں تو الحمدللہ یہ عادت یہ امام حسین کا کرم ہے میری طبیعت بھی خراب ہے کئی دنوں سے اور مجھے تکلیب پہ پیٹ میں ہے لیکن میں تقریر اس نیت سے کرتا ہوں اچھا میں حضور کا ذکر بہت دل سے کرتا ہوں اس لیے دل سے کرتا ہوں کئی حضور کے ذکر میں کوئی کمی نہ رہی جائے اور وہ نوکری اٹھا کے کسی اور کو دے دے اس لیے حضور کا ذکر دل سے کرتا ہوں اس لیے حسین کی محفل میں آ گیا اگر میرے حسین کا کرم ہوگا تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں ساری بیماریاں انشاءاللہ میرے حسین کا اگر کرم ہو گیا تو دور ہو جائیں الحمدللہ ہم سب حسینی ہیں حسین سے محبت کرتے ہیں ہم الحمدللہ حسینی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا الحسنوالحسینو سیدہ شباب احلیل جن میرا بیٹا حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اب جو جنتی جوانوں کا سردار ہوگا وہ خود تو جنتی ہوگا ہی اور جو ان کے دامن سے لگ جائے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا وہ بھی جنتی دوسرے بھی حسین کا نام ایسا ہے کہ اپنے توہے دوسرے بھی لیتے ہیں حسین پہ بڑے فتوے لگے حسین کی ذات پر بڑے تفسریں ہوئے حسین کی ذات پر بڑے کتوں نے بھوکا لیکن سب کی آوازیں بند ہو گئیں کوئی حسین کو جانے نہ جانے کوئی حسین کو مانے نہ بانے اس نے منوا دیا جس نے حسین کو حسین بنایا اس نے منوا دیا جس نے حسین کو حسین بنایا بڑے تفسریں ہوئے تھے حسین کی ذات پر لیکن الحمدللہ ہم جانو دل سے زیادہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں ہمارے خون کہے کہ قطرہ بھی امام حسین کا حق نہیں ادا کر سکتا اسلام تیری نبض نہ ٹوبے گی حشل تک تیری رگوں میں رواح خون زہرہ کے لال کا کبھی اسلام کی نبض نہیں ڈوبے گی اپنے تو اپنے غیر بھی میرے حسین کا نام لیتے ہیں ایک نام لیتا ہوں گروہ نانک آپ نے سنا ہے نام گروہ نانک کا سنائے کی نہیں بھئی اماندار اس بتائیے گا سنائے کی نہیں گروہ نانک یہ سکھوں کا مذہبی رہنما تو اس کا ایک خادم تھا جس نے پندرہ سال تک اس کی خدمت کی جب گروہ نانک کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کرتے جائیے آپ تو مرے جا رہے ہیں مرتے ہیں لیکن مجھے کچھ تو وصیحت کر دو نصیحت کر دو تو کہا سنیے میری نصیحت یہ ہے کہ کبھی جھوٹ بھائی بھائی گروہ نانک نے کیا کہا سنو نصیحت چاہتے ہو تو سنو میری نصیحت یہ ہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور کبھی کسی کو برا مت کہنا کسی کو کبھی گالی مت دینا کسی کا حسد اپنے دل میں مت رکھنا جب گروہ نانک نے اتنے کہا سنو اتنی باتیں تم یاد نہیں کر پاؤگے احسا کرو کہ تم صرف حسین کو یاد رکھیں ذرا بولو سبحان اللہ ارے یار پیچھے والے کیا سلام کے بات بولیں گے ذرا کہہ دو سبحان اللہ گروہ نانک نے کہا تم صرف حسین کو یاد رکھنا خادیب نے کہا یار وہ تو مسلمانوں کے نبی کے نماثے ہیں ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے کیا کنیکشن ہے کیا تعلق ہے کا رشتہ ہے کنیکشن ہے تعلق ہے بڑا گہرا رشتہ ہے کا کیسا رشتہ ہے کہ تُو اپنے بات سے بتمیزی کر سکتا ہے کہا نہیں کر سکتا ماں پہ غلط نظر ڈال سکتا ہے کہا نہیں ڈال سکتا کہا تُو اپنی بہن کے ساتھ بتمیزی کر سکتا ہے کہا نہیں کر سکتا گروہ نانک نے کہا کیوں نہیں کر سکتا تو کہا اس کے خادم نے کہ یہ سب کرنے سے میرا ضمیر مجھے روک لے گا تو گروہ نانک نے کہا اسی ضمیر کا نام تو حسین ابن علی ہے اسی ضمیر کا نام تو حسین ابن علی ہے یہ امام حسین ہے گاندی جی کا نام سنایا اپنے مہاتمہ گاندی مہاتمہ گاندی نے لکھا ہے اگر حسین جیسے بہتر سینک میرے پاس ہوتے تو میں چوبیس گھنٹے میں ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروا لے پا یہ کون کہہ رہا دیکھئے یار غیر بھی لیتے ہیں اور آج کچھ کلمہ پڑھنے والے حسین کے نام سے چڑھتے ہیں جنہوں نے کربلا میں حسین کو شہید کیا کوئی عیسائی نہیں تھا کوئی خیر مسلم نہیں تھا سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے سب داری والے سب ٹوپی والے سب لوگ نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے ایک خدا کی عبادت ادھر تھی ایک خدا کی عبادت ادھر تھی جس نبی کا کلمہ ادھر تھا اس نبی کا کلمہ ادھر تھا جو ادھر تھا وہ ادھر تھا سب کچھ ادھر ادھر ہو رہا تھا ایک خدا کی عبادت ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی تو اب جس نے حسین کو مارا تو پتا چلا کسی غیر نے نہیں بلکہ اپنوں نے ہی مارا ہے اپنوں ہی نے حسین کو مارا ہے اور وجہ کیاتی صرف ایک کہنا تھا حسین میری بیعت قبول کر لو تمہارے پروں کا دھون پھی حسین تم میری بیعت قبول کر لو آدھی حکومت تمہیں دے دی جائے گی لیکن حسین کہتے تھے ظالموں حسین قربلا میں حکومت بنانے نہیں آیا ہے حسین قربلا میں تو نانا کی شریعت کو بچانے آیا ہے اور واقعی حسین نے بچا لیا اپنے خون سے مذہب اسلام کو سیچا ہے میرے حسین نے تن مندھن کی بازی لگا دی ہے میرے حسین نے تب اسلام کیا پھیاری کی ہے اسلام کے پردے کو ہرا فرمایا ہے آج جو لوگ کہتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے قرآن کو مٹا دیں گے حضرات جو دلی لکھنوں سے بیٹھ کر کے دلیوں تک ٹی ویوں میں بیٹھ کر کے یہ پکواز کرتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی مذہب اسلام کو نہیں مٹا سکتا اگر مذہب اسلام مٹنے والا ہوتا تو یہ کربلا میں ختم ہو گیا ہوتا جب بائیس ہزار نے بہتر پہ ظلم کیا تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ بائیس ہزار کا نام و نشان ختم ہو گیا اور بہتر کا خیمہ جہاں پر لگا تھا کربلا میں وہی لگا ہوا ہے وہی زندہ بہا زندہ بہا کربلا میں جہاں پر لگا تھا ذرا دل سے کہہ دو سبحان اللہ ذرا دل سے بول دو یا سبحان اللہ میں آپ کے سامنے کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہوں ذرا کہہ دیں سبحان امام حسین کو مٹانے والے آج لوگ کہتے ہیں آج وہی لوگ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں کہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر کیوں کرتے ہو جیسی محرم آتا ہے تو کہتے ہیں یار کھلڑا کیوں بناتے ہو ملہدہ کیوں بناتے ہو جلوس کیوں کرتے ہو مجلسیں کیوں کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو میں کہتا ہوں بھائیا پیسہ سننے کا ہے پیسہ حسین کے چاہنے والے کا ہے حسین کے عاشقائد اور تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے سب کچھ تو ہمارا ہے ہم تو جب سنتے ہیں تو ہمارے دل میں محبت جاگ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین حضرات محترم کیوں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محرم شیف کا چاند نظر آتا ہے تو بچوں کو دیکھو تو یا حسین جوانوں کو دیکھو تو یا حسین بوڑھوں کو دیکھو تو یا حسین اچھا دنیا میں بہت ساری زنگیں جنگیں ہوئی ہیں کیا اس میں لوگ شہید نہیں ہوئے ہیں ان کو اتنی کسرت سے کیوں نہیں یاد کیا جاتا ہے جسنی کسرت سے حسین کو یاد کیا جاتا ہے حسین کا نام لیا جاتا ہے کیا ان کی جانے جانے نہیں تھی کیا وہ انہوں نے اپنی اللہ اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان نہیں کیا تھا جنگِ ہنین بھی ہے جنگِ خندق بھی ہے جنگِ اہد بھی ہے جنگِ تبوگ بھی ہے ان کو اتنا کیوں نہیں یاد کیا جاتا ہے حسین کو اتنی کسرت سے کیوں یاد کیا جاتا ہے تو حسین کو اس لیے اتنا یاد کیا جاتا ہے کہ حسین کی رگوں کے اندر جو خون تھا وہ خون مصطفیٰ جانِ رحمت کا خون تھا وہ خون حضرت سیدہ فاطمت زہرہ کا اسی لئے حسین کو یاد کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یزید کی برائی کیوں کرتے ہو میں کہتا ہوں کہ ذرا حدیث پڑھو تو پتا آ جائے گا یزید تھا کیا لوگ کہتے ہیں یزید کی تعریف کہتے ہیں زاکر نائک جس نالائک کا میں نے نام لیا وہ کہہ رہا یزید رضی اللہ تعالیٰ نہیں میں کہتا ہوں اگر تم کوئی اتنی محبت یزید سے ہے تو اپنے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے رکھو یزید لیکن دیکھ لو دنیا میں کوئی یزید نہیں ہے یزید پلید ہے حسین پاک ہے حسین پاک ہے جس کے خلاف حسین نکل جائیں وہی یزید ناپاک ہے یزید کا نام و نشان مٹ گیا حسین گھر گھر موجود الحمدللہ رب العالمين کوئی نام یزید کے نام پر نہیں رکھتا ہے بس یزید کے حمایتی تیار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یزید کی تعریف میں کہتا ہوں کوئی قرآن دکھا دو کوئی قرآن میں دکھا دو حدیث میں دکھا دو کوئی سیائے ستہ کی کتاب میں دکھا دو بخاری میں نے پڑھی مسلم میں نے پڑھی ترمیزی میں نے پڑھی ابو دعوت میں نے پڑھی مشکات میں نے پڑھی ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں حدرات ہر کتاب کو میں جب بخاری کو پڑھا مسلم کو پڑھا ترمیزی کو پڑھا ابو دعوت کو پڑھا ساری کتابوں میں یہی پیان کیا گیا ہے یزید وہ انسان ہے جس نے کعبہ شریف کا گلاب جلوا دیا یزید وہ انسان ہے جس نے مجد نبوی کے اندر گھوڑوں اور گدھوں سے پاخانہ پشاب کروایا یزید وہ انسان ہے جس نے شراب کو جائز قرار دے دیا تھا یزید وہ انسان ہے جس نے ماں کے ساتھ زنا کو جائز قرار دے دیا تھا یزید وہ انسان ہے جس نے کربلا میں رسول اللہ کی پیٹیوں کی چادریں چھینی تھیں ہر کتاب میں یزید کی برائی بیان کی گئی ہے لیکن جب آپ حدیث پڑھو گے تو حسین کی ہر جگہ تعریف نظر آئے گی حسین کا ہر جگہ ذکر نظر آئے گا کہیں نظر آئے گا کہ مصطفی حسین کو کاندے پہ لے کے چلتے تھے کہیں نظر آئے گا کہ مصطفی حسین کو کاندے پہ لے کے چلتے تھے کہیں نظر آئے گا اگر حسین نبی کے کاندے پہ چلے جائیں پشت پر چلے جائیں تو میرے نبی اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں اتنی محبت کرتے تھے نوازوں سے کائنات میں نہ ایسا ناتی کسی کو ملا ہے نہ ایسا نوازہ کسی کو حاصل ہوا ہے جیسا نوازہ میرے نبی کا ہے ایسا نوازہ کسی کا نہیں ہے شبیر یہ چاہتے ہیں کہ اجالہ ہو جائے ایسا ناتی کسی نانا کو ملا ہو تو بتاؤ جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالہ ہو جائے جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالہ ہو جائے آج امام حسین اور یزید امام حسین کے مقابلے میں یزید کو کھڑے کر کہتے ہیں ارے دو آپس میں وہ حکومت کی جنگ تھی حکومت کے لالج میں آئے تھے امام حسین پر ماد اللہ رب العالمین ترہ ترہ کے تفسیریں کیے جاتے ہیں